یاد رکھیں عید بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارتی ہے حالانکہ عید کے بہت فضائل ہے خصوصاً چاند رات جسے لائلت الجائزہ کہتے ہیں انعام کی رات کہتے ہیں یہ خاص طور پر قدر کرنے والی رات ہے اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنے والی رات ہے ہم نے ماہ رمضان میں کیا نیک عمل کیے اللہ پاک کی چھما چھم رحمت برستی رہی ہم نے کتنا پانی کی کوشش کی کیا ہم نے ایسے کام کیے کہ مغفرت کی بخشش کی امید باندے اور معاملہ کیا ہو رہا ہے رات شاپنگ سینٹروں میں شاپنگ مالز میں اور مارکٹوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں میل جول توبہ استغفراللہ رج کے بہانے مرد و عورتوں کے شانے ٹکرا رہے ہیں نظریں دوچار ہو رہی ہیں توبہ استغفراللہ گررل فرینڈ بوائی فرینڈ توبہ 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 لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں مہندی لگوانا اور چوڑیاں چڑھانے کے نام پر اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہیں بھائیوں کو ہیا نہیں آتی باپ کو ہیا نہیں آتی اس شوہر کو ہیا نہیں آتی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے سر میں لوئی کی کنگی ہڈی تک گاڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے ٹچ ہو جائے جو اس کیلئے حلال نہ ہو صدق اور افسوس بے حیائی کو طفان رمضان شریف کے مقدس مہینے گزرنے کے چند ہی گھنٹوں میں شروع ہو جاتا ہے چاند رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے ماہ رمضان کی غفلتوں کو یاد کر کے شرمندگی کے آنسور اب کی بارگاہ میں بہانا چاہیے یہ بھی دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اللہ سے بکشش مانگے رحمت کے نعامات پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں عید کے دن بھی گناہوں سے بچنا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز عید ادا کرنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے یوں عید کا دن بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے ایک بزرگ نے لوگوں کو عید کے دن ہستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا اللہ نے تمہارے نماز روزے قبول کر لی تمہاری بکشش کر دی اور اگر ایسا ہے تو یہ ہسنا کیا اچھا اگر نہیں معلوم تو کیوں ہس رہے ہو اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ قبول ہوگی تو شگر گزاری کا یہ انداز ہے اللہ ہمیں عید کی خوشیاں شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین